حسیم وادیو کی سرزمین چتران جہاں ایک ایسا قبیلہ بھی بستہ ہے جنہوں نے منی روایات ہزاروں سال سے برقرار رکھا ہے بین الاقوامی اہمیت کے حامل کلاش قبیلہ سالانہ تہوار چلیم جوش کے نام سے مناتا ہے چودہ ماہ سے شروع ہونے والا یہ تہوار سولہ ماہ تک جاری رہتا ہے اس تین روزہ تہوار میں کلاش کے رہنے والے اپنی روایات اور اقائد کے مطابق بہار کی آمد کے اس چشن کو مناتے ہیں کلاش قبیلے کے خواتین و حضرات روایتی رکھس پیش کرتے ہیں تہوار کے آخری روز کلاش مر دوسرے میدان میں جمع ہو کر اکھٹے ہو جاتے ہیں اور اخروٹ کے ٹہنیام پتے اور پور ہاتھوں میں لے کر انہیں اہرا لہرا کے اس میدان کی طرف دیرے دیرے چلتے ہیں جہاں خواتین بھی ہاتھوں میں سبس پتے پکڑ کر انہیں لہراتے ہوئے ان کی انتظار کرتی ہیں جب یہ گروہ خواتین کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ پتے اور پھول ان پر نچھاور کرتی ہیں اور ایک ہی وفت میں یہ پتے خواتین پر پھینکتے ہیں جوشی تہوار کے آخری دن وادی میں چاہنے والے نئے جوڑے بمبرت سے بھاگ کر شادی کا اعلان بھی کرتے ہیں فیسٹیول ختم ہونے کے چند دن بعد پتا چلتا ہے کہ اس مرتبہ کتنے جوڑے رشتے ازدواج میں منسلک ہوئے موسیقی موسیقی کلاش کی روایت کے مطابق نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنی پسند سے شادی کرنے کی ازادی میں اثر ہے اور کوئی بھی اس پر اعتراض نہیں کرتا ہے موسیقی موسیقی